بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ویڈیو آپ بھی دیکھ لیں جی میں آپ کو یہاں پر چلا کر دکھا ہوتا ہوں میں اور تمام پردیسیوں کے لیے میں اسے ایک انفورمیشن والی ویڈیو بتاؤں گا جیسا کہ آپ پاکستان سے جا رہے ہیں تو آپ کو بتایا پاکستان آپ ائرپورٹ کے اوپر انٹر ہونے سے پہلے ہی وہ پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہیں کون سی فلائٹ ہے فلائٹ نمبر بتائیں کتنے بندے ہیں اکثر وہ کوئی مسافر آ رہا ہو تو اس کو لینے جاتے ہیں حاجی حضرات تو بڑی ویگن لے کر چلے جاتے ہیں تو وہ نہیں جانے دیتے ہیں سب کو اندر یہ رولز ہوتے ہیں ہر کنٹری کے اپنے ہوتے ہیں اور آپ ایمیگریشن میں پاکستان میں گزرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں اگر آپ چاہے چھوٹی آ کر جا رہے ہیں چاہے نیو ویزہ چاہے عمرہ چاہے کسی بھی ویزہ کے اوپر جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں کہ سگرٹ کتنی ہیں آجی دو ڈنڈے یعنی بیس پیکٹ تو وہ بولتا ہے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ یہی اعلاؤڈ ہے آپ کی میں رہنمائی کے لئے یہ بھی فرما دوں اس سے زیادہ مت لے کر جائے گا ہمارا خود کا ایک تعلق والا بندہ تھا میرے دوست کا دوست تھا تو بھائی وہ تقریباً چھ سات ڈنڈے لے گا اور وہاں سعودی ریبیہ میں اس کو پکڑ لیا چھ سو ریال لے کر اس کو چھوڑا اور سگرٹیں بھی ضبط کر لی تو زیادہ مت لے کر جائے گا ایک دو بس اتنی ہی ہونے چاہیے لوگ کماتے ہیں بھائی اگر بات کر لیں ہم سیری تو وہاں پر جا کر مہنگے داموں بیجتے ہیں یہاں سے تو سستے میں مل جاتے ہیں وہاں کی نسبت ویسے پاکستان میں بہت مہنگائی ہے اگر پاکستان نیوز سے پوچھا جائے تو برحال جی اگر بات کر لیں نیوز کے مطالق چلو چلتے ہیں تو سگرٹ کے مطالق پوچھتے ہیں پاکستان میں آپ کو کھانے پینے کی چیزیں ہیں لیکوڈ چیزیں ہیں تو بھائی بکی جائیں اچھا ویسے ہی سعودری بھی جب آپ آ رہے ہیں اس ٹیم بھائی آپ کے بیگج وغیرہ تمام ڈیٹیل سے چیک کیے جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جی کہ چیک نہیں ہوتے ہیں چیک ہوتے ہیں چاہے وہ سکین کر کے چیک کریں کسی کا کہہ بہت سو کھلوا لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وزن وغیرہ میں یہ بھی آپ کو چلو بتا دوں وزن وغیرہ اگر آپ کا ایک دو تین کلو زائد ہے تو بولنگیں نکالو ایک آدھ کلو ایک کلو تک چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی ان کی مرضی ہو تو آپ بھی زمدہ بیگ میں مت رکھیے گا یہ بھی آپ کو کلیے کر دوں میں اس کے اوپر بھی روک لیتے ہیں آپ کو بولتے ہیں ان نکالو دماغ نہیں ہے اس میں پانی رکھ کے لے کے جا رہے ہو بیگ میں ہینڈ کیا رہی میں چھوٹا ایک پانی ملتا ہے آج کل تو دیتے ہیں پہلے کرونا کے پپندی تو وہ بھی نہیں تھا اچھا جی بارہ ابھی یہ ہے جی کہ ہم اکثر پردیسی بھائی بیگ پیک کرتے ہیں وہاں سے اور گھر میں ہی سوان پیک کر لیتے ہیں گھر میں ہی اس کا وزن کر لیتے ہیں ایک آدھ کے جی کمی رکھتے ہیں وہاں پر جا کر پورا ہو جاتا ہے مجھے تو کنڈوں کی سمجھ نہیں آتی ہے ان کے کنڈے کا تیز ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر بیگ میں سمان سمون سارا جھوڑ لیا جی اور بعد میں لیمینیشن ہم نے شروع کر دی اور لیمینیشن وغیرہ کی اور اس کے بعد ائرپورٹ کے اوپر پہنچے اور بھائی نیک نے مجھے کوئن کر کے بولا کہ بھائی تیری میں نے ویڈیو دیکھی کہ تو بول رہا تھا کارٹن میں سمان اور میں کارٹن لے کے آئے ہوں تو کیسے بول رہا تھا میں نے اس کے بولا بھائی کہ بلکل گل لک اچھا رہ گئے سب سے پہلے تو مبارک ہو آپ اکستان چلے گئے اور آپ کی قسمت اچھی اگر سیدھی بات کروں تو ورنہ بھائی کارگو کارٹن میں سمان نہیں جانے کسی بوری بستر میں سمان نہیں جانے دیتے ٹھیک ہے جی بیگ لیجئے آپ گھر لے جاتے ہوئے بھی اچھے لگیں گے کارٹن اٹھایا ہوئے وہ کیا لگیں گے آپ خود ہی اندازہ کر لیں تو برحال جی اگر آپ نے لیمینیشن کر لی ہے بیگوں کو اس کے بعد ائرپورٹ پر پہنچیں گے ائرپورٹ پر پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ سین دکھائی دیں گے یہ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں سین کے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یہ دمام ائرپورٹ کے سین ہے بھائی اور لوگ لیمینیشن جو بیگوں کے اوپر لگی ہوئی ہے اس کو پھاڑ رہے ہیں ٹھیک ہے جی کیوں پھاڑ رہے ہیں بھائی وہ بہت رہے ہیں لیمینیشن اتارو ابھی لیمینیشن مت کر کے جائیے خود سے بیس تیس پچاس جاریے مت لگائیں لیمینیشن کے اوپر سیمپل بیگ میں اپنا وزن پورا رکھیں اور اگر آپ نے لگانا ہے تو لوک لگا لیں اس کو بیگ لے جائیں آپ کے بیگ کا وزن ہوگا سکین ہوگا جمع ہو جائے گا اگر خدا نکھ واسطہ ان لوگوں کوئی کسی قسم کی آپ کے بیگ کی وہ ڈاؤٹ ہوئی تو وہ آپ کو خود ہی انفارم کر کہ آپ سے وہ مفتا چابی لے کر آپ کو بولیں گے اس کو کھول دیں یا وہ خود ہی لوگ جو ہوتا ہے چھوٹی تاری ہوتی ہے اس کو کاٹ کر خود ہی چیک کر لیں گے اس کے علاوہ کوئی بند آپ کا بیگ چیک نہیں کرے گا لیکن لیمینیشن وغیرہ مت کروا کر جائیں وہاں پر جا کر آپ کو نئی مصیبت پڑ سکتی ہے یا ہو سکتا ہے اگر وہاں پر مثال کا طور پر کوئی بولتا ہے اس کو لیمینیشن کروائیں تو بھئی دس ریال لیتے ہیں پورے بیگ کی لیمینیشن کے پانچ ریال دس ریال وہ دیکھ کر کروالیں وہ بیسٹ ہے